تاخر دیکھوں گا تو اس پر میدان جنگ یہ گرم ہو جاتا ہے آپ جب آتے ہیں تو ماں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں بہنوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں بچوں کو وقت نہیں ملتا ہے اور آپ کو میرے دکھ درد کا احساس نہیں ہے تو یہاں پھر شوہر بھی توازن برقرار نہیں رکھواتا ادھر سے والدہ کان بھرتی ہیں تو ادھر سے بیوی کان بھرتی ہیں اپنے داماز سے خائنہ کئی مختلی تقاضی کرنا نہیں میری بیٹی کو یہ بھی دو کار نہیں لیے موٹرسیکل نہیں لیے فلاں نہیں لیا ہے کب تم اپنا آنرشپ لوگ ہو تو جب آپ نے بیٹی دیتی ہے تو اب یہ تھوڑی کوئی شرائط نامہ لکھوائے تھا کہ آپ نے بارہ مہینے میں کار لے لینی ہے آپ نے دو سال کے اندر مکان لے لینا ہے پانچ سال میں جا کر آپ نے بنگلا لے لینا ہے آپ نے دس سال میں جا کر اتنی نکھا لے لینی ہے آپ نے ایک پلت ایگریمنٹ کرائے تھا آپ نے وہ شادی سے پہلے کہ یہ سائن کر کے دو کہ یہ کرو گے تو ہمیں اپنی لڑکی کی شادی کریں گے تو اپنی بیٹی کو ہر حال میں سوصدال والوں کے ساتھ شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نبھانے کا درس دینے کے سوا آپ کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے کہ یہ دو میان بیوی نہیں لڑ رہے ہیں یہ دو خاندان لڑ رہے ہیں یہ دو قبیلیں لڑ رہے ہیں جب ان میں جدائی ہوگی تو نفرت موکس کینا گیبت چگلی تحمد بہتان دشمنیا قتل و غارت گری دھنکیا تب گناہوں کی تنی بڑی فہرش تھے کہ کیا بیان کریں وہ سارے گناہوں کے اتنے بڑے بڑے دروازے کھل دیوتے ہیں یعنی میاں بی بی کا جھگڑا یہ گویا کہ گناہوں کا بہت بڑا پھٹک کھل رہا ہوتا ہے توبال سنے السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میری بیگم کا مسئلہ ہے کہ میں اس کو بسانا چاہتا ہوں لیکن وہ طلاق مانگ تو مزید مجھے اس کا حل بتا دیں آپ کا بہت بہت شکریہ وہ طلاق مانگتی ہے سمجھائیں اس کو کیوں مانگتی ہے اور ایسے موقع پر میری مدنی التجائے آپ سے کہ کچھ اس پر بھی غور کریں کہ کیا کہیں میری ایسی کو مستیک تو نہیں ہے کیونکہ اگر عورت جب طلاق مانگتی ہے نا تو اس کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بعد طلاق کا اختیار تو نہیں ہے طلاق کا اختیار تو مرد کے پاس ہے اور اسلام نے اس کو طلاق کے اختیار نہ دے کر اس پر احسان کیا ہے کیونکہ یہ ناکی ساتھ ہوتی ہیں اور دروس فیصلہ نہیں کر پاتی اسلامی بینوں کو حیرت ہوگی کہ دروس فیصلہ ہم کیوں نہیں کر پاتی ہیں خودکشی سوسائٹ کے جو کیسس ہوئے ہیں ریسرچ یہ ہے کہ سوسائٹ کے زیادہ کیسس عورتوں نے کیے ہوتے ہیں یعنی خودکشی کے واقعات عورتوں کے زیادہ ہیں خودکشی کا اٹیم کرنے کے کوشش کرنے کے لیکن خودکشی میں کیامیاب ہونے کے واقعات مردوں کے زیادہ ہیں اس کی وضع لکھی گئی ہے کہ عورت خودکشی کرنا چاہتی تو ہے مگر اس کو خودکشی کرنے کا صحیح طریقہ ہی نہیں آ رہا ہوتا یہ فیصلائی سے ہی نہیں کر پاتی میں نے خودکشی کرنے کیسے ہی ہے اور کرتے کرتے خودکشی میں بھی غلطیا کر جاتی ہے اور اللہ کی رحمت سے بچ جاتی ہے اور مرد بڑی سوچ سمجھ کے سوچ سمجھے کہ بہت ہی ریئر حالات ایسے ہو جاتے کرتا ہے کرتا ہے تو پھر فائنل اٹیم بھی کر جاتا ہے تو یوں عورت کے عام میں اختیارات نہیں ہیں لیکن اب جب یہ مرد سے تقاضہ کرتی ہے کیونکہ عورت کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد شادی جلدی ہو جاتی ہے متعلقہ عورت کی جلدی شادی نہیں ہوتی یہ ایک معاشرے کا ہمارا سیٹ بیک ہے معذرت کے ساتھ میں ارز کروں کہ عموماً ہمارے یہاں طلاق شدہ عورت کی شادی نہیں ہوتی ضرور نہیں ہے کہ جس عورت کو طلاق ہوئی ہے وہ قصروار ہی ہو کیسے ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ عورت کا واقعی قصروار نہیں ہوتا مرد بے اختیار ہو جاتا ہے غصے میں آ جاتا ہے غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے ترہ ترہ کس میں اسواب ہوتے ہیں اور عورت کو وہ طلاق دے کر اس کو فارق کر دیتا ہے اور وہ پھر عدد گزار کر اپنے وقت پورا کر رہی ہوتی ہے جو بھی رشتہ آتا ہے اچھا طلاق شدہ ہے اچھا طلاق شدہ ہے طلاق نہیں ہوتی حالانکہ آپ کو میں یاد دلاؤں حضرت ام المومنین سیدتونا زینب رضی اللہ عنہ کو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دیتی اور ان سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تو طلاق شدہ اگر کوئی عورت ہے ٹھیک ہے اس میں ایک question یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ طلاق دیئے تو پتہ نہیں کیا اس میں problem ہوگا کہ شوہ نے اس کو چھوڑ دیا تو تحقیق کرنی چاہیے تحقیق تو آپ بیسے ہی عام تو پہ بھی جب شادی کرنے جاتے ہیں تو تحقیق کرنے دیکھیں صرف طلاق کا سن کر آپ رک جاتے ہیں کہ یہ متعلقہ ہے یہ طلاق شدہ ہے اس سے شادی نہیں کرنی ہے تو میں ہمارے مدنی چلنے کے ناظرین کو اعتماع اسلامی مشورہ دوں گا کہ صرف اس وجہ سے ان بیچاری اسلامی بہنوں کو حالات اور معاشرے کے سپورت مت کر دیں ان کو بھی کوئی سایا چاہیے ان کو بھی کوئی چھت چاہیے یہ جی مازوکت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو طلاق شدہ عورت ہوتی ہے اس کے ماں باپ یا بہن بھائی وہ اس کی دوسری شادی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں بس ایک مرتبہ شادی ہو گئی تو وہ اپنے موزے بعض اوقات شرم و حیاء کی وجہ سے نہیں بول پاتی اور اس کے ماں باپ یا بہن بھائی وہ بھی انسسک نہیں کرتے اور نہ ہی اس طرف سوچتے ہیں نہ توجہ ان کی ہوتی ہے کہ اس کی شادی کی جائے دونوں طرف دیکھیں باپا نے بھی مدری مذاکرے میں بھی اس طرح کے مدری پھولتا کہتے ہیں چاہے عورت بیوہ ہو جائے یا طلاق ہو جائے اس کی عدت وغیرہ جو بھی شرعی معاملاتیں وہ پوری کرنے کے بعد اس کی شادی کر دینی چاہیے اسی طرح مرد ہے اگر اس کی وہ خالی ہو گئے جیسے اگر طلاق دے دی اب وہ اس کے پاس مطلب نہیں ہے کوئی سا بی بی فارغ ہو گئی یا انتقال کر گئی تو اس صورت میں مرد کو بھی خالی نہیں رہنا چاہیے لوگ مل کر اس کا ذہن بنا گا ہوگی صحیح کا آپ نے بعض وقت آدمی شرم کے ہمارے نہیں کر پاتا پھر اگر بیٹے جوان ہو یا بیٹے باشعور ہو تو اس وجہ سے انہیں کہتے ہیں اور بیٹے کیا گئے بیٹوں کو تو چاہیے کہ اوپر رہ کر اپنے والد کی شادی کروائیں کہ ہمارے والد صاحب کب تک اکیلے رہیں گے ایک وقت زندگی میں آتا ہے کہ شہور ہو یا عورت ہو یا مرد ہو دونوں کو ایک دوسری کی حاجت کئی مواقع پر پڑتی ہے اب وہ اگر آدمی بیمار ہو گیا تو جو اس کی خدمت اس کی بیوی کرے گی کوئی اور نہیں کر سکتا یا عورت بیمار پڑ گئی تو جو اس کی اس کا ساتھ اس کا شہور دے گا اس کو کوئی اور نہیں دے سکے گا تو اگر اولاد بھی ہیں خواہو ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ یعنی والد صاحب چلے گئے اب ماں رہ گئی تو ان کو چاہیے کہ اپنی ماں کا بھی نکاح کروائیں اکیل اینہ رہنے دیں اسی طرح مطبع بھائی وغیرہ سب مل کر چاہیں اور اس کو مایوب نہ سمجھے اس طرح کہ یہ دو کوئی یہ کر لیا کیا خیال ہے سجاد بھائی بلکل یہ بہت بڑا علمی ہے ہمارے ہاں جو تو عموماً چالیس پچاس تک جن کی اس طرح زوجہ چلی جاتی ہیں تو پھر بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں عام طور پر تو بیٹے ہی سب سے بڑی مضاہمت کر رہے ہوتے ہیں کہ اب شادی کرنے کیا ضرورت ہے وجہ کیا ہوتی ہے ایک دو سے تو ایسے بات بھی ہوئی تو بیٹا مضاہمت کر رہے وجہ کیا ہے کہ وہ جہداد چلے جائے گی اس کی طرف جہداد چلے جائے گی غیر عورت لے جائے گی لیکن آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ آپ کا والد اکیلے کمرے میں پڑا بچارہ بخار میں ترپ رہا ہے پریشان ہے اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نہ اس کو کپڑے دھونے والا ہے نہ اس کو کوئی کھانا دینے والا ہے تو آپ تو اپنے بیوی بچوں میں بلکل خوش خورم زندگی گزار رہے ہیں لیکن جس والد نے یہ سارا احتمام کیا اور آپ کو بھی اللہ کی رحمت سے والد کے کمانے کی وجہ سے آپ بھی خوشحال ہو گئے تو اب آپ اس کو آخری عمر میں اس طرح کا تازیانہ لگا رہے ہیں تو یہ بہت بڑا علمیہ ہے اور بہت سارے لوگ درتے ہیں کہ بیٹیاں جوان ہیں وہ منہ کر رہی ہیں بیٹے جوان ہیں وہ کیا بولیں گے کہ اس عمر میں تمہارا والد خدمت کرنے کے لئے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا نہیں آئے گا بلکل نہیں آئے گا یہ اس شخص نے بڑھاپے میں شادی کر لی حالانکہ صحابہ کرام علیہ مردوان اور بے شمار اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی کے آخری جو سال تھے ان کے واقعات بے شمار ملتے ہیں کہ انہوں نے اس عمر میں شادی کی بڑھاپے کی عمر میں شادی کی تو کیا کوئی ایسا ہے کہیں ملتا ہے کہ دین اسلام نے کوئی خاص لیمٹ رکھی ہو کہ اس لیمٹ کے بعد کوئی شادی نہ کرے مجھے تو اخلاق کی ذمہ داری لگتی ہے معاشرتی طور پر کہ ان کی شادیاں کروا دینی چاہیے اس سے برائیاں اور خامیاں بھی بہت دور ہوں گی اور امید ہے انشاءاللہ خوشحالی اس سے پروان چڑے گی تو یہ کر دیجئے عام طور پر جو والدہ ہوتی ہے اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ تم طلاق دو اس کے بھائی زندہ ہیں جب تک زندہ نہ اس کو کھلا لیں گے اس کا والد ابھی زندہ ہے اب ہوتا کیا ہے طلاق ہو جاتی ہے اس کو اس طرح دھنکیاں دے کر وہ طلاق دے رہتا ہے اب کیا ہوتا ہے اہستہ اہستہ بھائیوں کی شادیاں ہونا شروع جاتی ہیں اب وہ بہن جو طلاق یافتہ ہے ایک تو اس کے اوپر لیبل لگ چکا ہے اب آنے والی جو اس کی بھابی ہیں تو وہ بھی بیگ بولتی ہیں کہ یہ طلاق یافتہ ایک نوست ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے یہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ رنجشیں پھیڑا رہی ہے خود بھی گھر بگاڑ کے اور ہمارے بگاڑ اب جب بچی ہو جاتے ہیں تو بھائی کوئی کہاں پہ شفٹ ہو گیا کوئی کہاں پہ شفٹ ہو گیا گھر بیچنے کی بات آ جاتی ہے والدین کے انتقال کے بعد اب یہ جو ہے وہ خالی سر رہ جاتا ہے بغیر کسی سارے کے اب اس کو سمالنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا ہمارے معاشرے کو اس ستباس سے پہ والدین کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی بچی کو آج تو دھمکی دے کر طلاق دلوا رہے ہیں کہ دے دو ہم سنبھال لیں گے لیکن آپ یہ تو دیکھو کہ جب تک آپ ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ خوش رہیں ایک مہنے کے بعد دو مہنے کے بعد سال دو سال کے بعد والدین بھی تنگ آ جاتے ہیں یہ کیا مسئیبت ہم نے اپنے گلے میں ڈال دی ہے تو جب آپ چلے جائیں گے تو پھر ان کو کون سنبھال لے گا تو خدارہ ان کے گھر بگاڑنے کی بجائے آپ ان کے گھر کو سواری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کے ذریعے جو ان کا سہارہ دیا ہے اس سہارے کو مضبوط کیجئے اس سہارے کو گرئیے مت یہاں تو جن اسلامی بہنوں کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ رشتے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ رشتہ آجائے کوئی اچھا رشتہ ان کو رشتے نہیں مل رہے تو جو طلاق ہی آفتہ ہے جس کے اوپر ایک لیبل لگ یا بھلے اس کا کوئی قصور نہیں ہے بیچاری کا لیکن اب اس کا رشتہ دوبارہ کیسے ہوگا وہ کیسے زندگی گزارے گی تو وہ جو سسک سسک کر اس کی زندگی گزرتی ہے اور اس کے دل میں جو زخم ہوتے ہیں معاشرے کی وجہ سے بھائیوں کے سلوک کی وجہ سے پھر اس کو یاد آتا ہے بھائی اولاد بھی چھوڑ دیتی ہے بیٹیاں چھوڑ دیتی ہیں سب چھوڑ دیتے ہیں بیچاری بھوڑی مانگا پھر کوئی کرنے والا نہیں ہوتا اللہ کرے کہ مطلب ہم نے جو بھی عرض کی ہے اس میں اللہ تعالی بہتری عطا فرمائے اور ہمیں اچھی سوچ عطا فرمائے اور جو آباد نہیں ہے ان کو آباد کرنے کا اللہ تعالی ہمیں ذہن عطا فرمائے قول لیتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکہ میرا سوال یہ ہے کہ جس عورت کا شور بات بات پہ بلا وجہ غصہ کرتا اس عورت کو کیا کرنا چاہیے سبر کرنا چاہیے واللہ تعالی عالم ورسول عالم عز و جل و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض کہتے ہیں کہ کب تک سبر کریں اتنا ایک سال ہو گیا دو سال ہو گئے کب تک سبر کریں جب تک آپ کا سبر میٹھا پھل نہ دے دے اللہ کیونکہ سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے کھائیں گے انشاءاللہ سبر کرنے والا اللہ نے چاہا تو میٹھا پھل کھائے گا اور پھر اس پر نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو سبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اگر سبر نہیں کریں گے تو گھر ٹوٹنے کا اندیشہ ہے گھر ٹوٹے اسے بہتر ہے کہ آپ سبر کریں ایک اور سبب جو میرے پاس لکھا ہے چلے پہلے کول سنا ہے پھر میں سبب بھیان کرتا ہے اجازہ مسواتی کراچی سے نفتالک ہے شادی کے بعد اگر اولاد میں ایک یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہو جائیں تو شوئر اور ساس کا رویہ تبدیل ہو جاتے ہیں اور بیٹی بیٹی اور ماں کو گھر بٹھا دیا جاتے ہیں یا طلاق دی جاتی ہے اور شوئر دوسری شادی کر لیتے ہیں ایسی صورت میں یہ بچیاں اور ان کی ماں کہاں جائے کیا کرے تو دوسری سے شادی کرے گا تو کیا یہ گارنٹی کہ اسے لڑکے پیدا ہوئے وہ ایک جو ہے وہ گشتہ داروں کی طرف سے والدین کی طرف سے ورنہ بچیوں کے پیدا ہونے کے اوپر یا بچیوں کی پروش کرنے کے اوپر بیٹیاں تو تھوڑا سا ہمارا یا پرابلم یہ ہو گیا کہ بیٹی کی شادی پر اتنے اخراجات ہو جاتے ہیں کہ اب لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بیٹیاں بیٹیاں بیٹیوں کا ایک ہی سٹیٹ بیک لگتا ہے جو آئی فی زمانہ جو لوگ اس سے وہ برا سمجھتے ہیں ماذا اللہ اسے نہیں سمجھنا چاہیے بیٹیاں تو بہت بڑی اللہ کی رحمت ہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جتنی آنکھوں کو تھنڈک کا سبب بیٹی بنتی ہے اس کی بات یہ الگ ہوتی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے معاشرے سے یہ شادی بیعہ کے موقع پر جو بیٹی کے نام پر جو خراجات ہوتے ہیں اگر یہ ختم ہو جائے تو بیٹی کا کیا مہر شوہر گھر شوہر مہر مرد پر ہے کہ مہر دے گا شادی کا گھر دے گا کھانا دے گا کپڑا دے گا یا دیکھا بلی ماں کرے گا جن جن چیزوں میں خراجات ہیں وہ سارے ہیں تو مرد کے ذمہ عورت کے ذمہ ہے ہی کچھ نہیں لڑکی تو پیدا ہو خوشی کے ساتھ اچھی تربیت کے احساس کو پالیں بڑھا کریں اور اچھا نیک سیرت لڑکا دے کر اس کو رخصت کر دیں شادی کر دیں اور خوب مطلب کہ مدینہ مدینہ کرتے رہے تاکر بیٹی کے پیدا ہونے پر افسوس کیوں ہوتا ہے ہمیں آپ بولو بیٹا کما کر کھلا ہے گا آپ کتنے دنیا میں بیٹے ہیں جو کما کر کھلا رہے ہیں تو یوں بیٹیوں کے پیدا ہونے پر الگ کر دینا یہ اچھی بات نہیں ہے اس سے یہ ایک اور مسئلہ میں ارز کر دوں اب بسال کے طور پر بیٹی ہو یا نہ ہو یا جو بھی وجہ ہو اب اگر شہر دوسری شادی کر لیتا ہے اب جو پتا چلا گئے تھے دوسری شادی کر لی ہے تو دوسری شادی بھی طلاق کا سبب بنتی ہے اس کو چھوڑ ورنہ مجھے چھوڑ لڑکی کے ماباب آ جاتا ہے حسینیں چڑھا کر والس بھائی وغیرہ ہماری بہن گھر میں تھی تمہارے ہمارے بیٹی دوسری شادی کیوں کر لی اب وہ جو دشمنیاں ہوتی ہیں طلاق کے مطالبے شروع ہوتے ہیں یعنی طلاق کیوں کہ یا تو میری بیٹی کو طلاق دے دیں یا تو میری بیٹی روڈ پر آ جائے کسی اور کی بیٹی روڈ پر آ جائے روڈ پر ضرور آنے جائے کسی نہ کسی کو تو میرے میٹھے و پیارے اسلامی بھائیو اگر کوئی دوسری شادی کر لیتا ہے اول تو یہ کہ دوسری شادی کو ناجائز تو کی نہیں اس نے ایک شریع کام کیا ہے شریعت نے مرد کو ایک وقت میں چار کی اجازت دی ہے جبکہ وہ اس کی شرائط اور اس کے جو زوابی تو وہ پورے کرتا ہو اب اگر وہ شادی کر لیتا ہے تو عورت کو تو الٹا یہ چاہیے پہلی بیوی کو کہ یہ مزید اس پر شفقت محبت پیار اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرے تاکہ وہ بھی اس کی توجہ کا مرکز بنی رہے اب وہ الٹا مو چڑھاتی ہے لڑتی ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی محبت مزید دل میں پیدا ہوگی اور تمہاری نفرت مزید دل میں پیدا ہوگی تو نہ اس کی نفرت کی خواہش کرے نہ آپ کا وقار اور آپ کا میار گرے اس کی تمنا کرتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں دوسری اگر اس نے جائز طریقے سے لیا ہے تو اب نکہ جب کر لیا تو اس کا وہ بھی گھر آباد رہے آپ کا گھر بھی آباد رہے یہاں پر ایک وسوسہ ضرور آئے گا کہ یہ دوسری شادی کی لائن کلیر کروا رہا ہے تو میں کیا لائن کلیر کروا ہوں گا اب جو اسے کام کیا وہ ہے ہی جائز دوسرہ نکہ میں تو آپ کو ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس صدمے کو برداشت کریں یہ صدمہ ہیں پیلی بی بی کیلئے میں مانتا ہوں صدمہ ہیں لیکن آپ اس صدمے کو برداشت کریں بہا احسن انداز میں اس کو نبھائیں انشاءاللہ آپ کا گھر چلے گا البتہ میں یہ ضرور ارز کر دوں گا یہ جو میں نے بھی باتیں بیان کی اس سے وہ اسلامی بھائی ذرا لے لے کہ دوسری شادی فی زمانہ حضم ہوتی نہیں ہے اور اس سے گناہوں کے دوراتیں کھلتے ہیں بلکہ خود لڑکے کے ماں باپ کو بھی صدب پہنٹا ہے کہ تُنہیں دوسری شادی کیوں کر لے ان کو بھی برا لگتا ہے اور گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں آزمائشیں ہیں تکلیفیں ہیں پریشانی ہیں بہت آتی ہیں تو نتیجہ آپ کے سامنے کہ حالات انتیائی نہ گفتہ بے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے جس گھر کو جو گھر آپ کا عباد ہوا ہے اسی کو زندگی بجے سے کہا ہے نبھانے میں کامیاب ہوئی ہے تو آپ نے بولے گئے یہ کامیاب آدمی ہے کہ وہ کامیابی کے ساتھ اپنے گھر کو بیتا لے تو دوسری شادی ہے البتہ زبردست اس دور میں آزمائش پل آزمائش ہے ہمارے معاشرے کے لیے یہ خاص طور پر برے سغیر پاک و ہند میں اس کو بہت برا تصور کیا جاتا ہے عرب ممالک میں یا افریقی ممالک میں تو ہم اگر یہاں بہت زیادہ آزمائش ہو جاتی ہے ماں باپ الگ ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ دوسرے خاندان الگ روٹتے ہیں وہ خاندان الگ روٹتے ہیں جو نیا گھر خاندان ملاو ہوتا ہے اس کے لئے آزمائش شلق پیدا ہو جاتی ہیں پھر گیبت اتنی ہوتی ہیں چگلیاں اتنی ہوتی ہیں تومت اتنی لگتی ہیں اس نے تیرے پیسے دیکھا شادی کی اس نے یہ دیکھا شادی کی اس نے یہ دیکھا اس نے وہ دیکھا ہے اللہ وہ پر اتنے گھناؤں کے دربازے کلتے ہیں کہ کان میں انگلی ڈالنے کا دل کرتا ہے کہ آدمی کان میں انگلی ڈال کر بیٹھ جائے آپ کی حاضری ہوئی تو وہاں کے علماء نے آپ سے فرمایا تھا کہ اگر آپ فرمائے تو ہم یہاں آپ کا نکاح کر دیں اس وہاں آپ یہاں آتے رہیں گے اور ہم آپ سے سیکھتے رہیں گے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی کانیس کو اللہ کے درباز میں لائے ہوں تو یہاں لانے کے بعد میں اس کانیس کا دل کیسے توڑوں ایسا ہی تھا نا میں لانے کا اس کا یہی راہ کر اس کا اسی راستے میں اس کا دل توڑ دو دوسری جاندی کہہ رہے گا دل تو ٹوٹے گا آلہ حضرت آلہ حضرت اور ہم آلہ حضرت والے ہیں جاری رہے گا بعض وقت شیطان دونوں کو بھی طلاق دلوا جاتا ہے جب دونوں طرف سے کلیش ہوتا ہے تو پھر وہ شوہر کو غصہ آجاتا ہے وہ بولتا ہے یا تو رہیں گی دونوں رہیں گی یا جائیں گی تو دونوں ہی جائیں گی اور وہ پورے کا پورا گھر تباہ برباد ہو جاتا ہے اللہ خیر کرے اور بس ہمیں برد باری عطا فرمائیں حدیث پاک میں ہے کہ برد باری یہ اللہ کی جانب سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے تو حوصلہ برد باری دیں اگر شوہر یا غورت دونوں ایک دوسرے کی عذیت یا تکلیفوں پر سبر کریں ایک اور طلاق کے اسباب میں سے ایک سبب ہے وہ ہے محبت کی شادی فی زمانہ دیکھا یہ گیا ہے کہ عموماً محبت کی شادی زیادہ تر ناکام سی ہو جاتی ہے آپ کا بھی یہی تجربہ ہے ہم محبت کی شادی سے جو ہمارے ہاں محبت کی شادی وہ تو شروع میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ تو الگ یہ شادی سے پہلے کے اصل میں وہ جو معاملات شادی سے پہلے کے غور کرے تو شاید وہ معاملات ہی ان کی جدائے کا سبب بنتے ہیں پہلے تو محبت کے نام پر ہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے اب جب یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی کبھی ملتے ہیں فاصلہ ہوتا ہے ہم ملتے ہیں یا باتچیت کرتے ہیں تو وہ اس وقت جو دونوں کا ایک دوسرے سے باتچیت کرنے کا اور ملنے کا ملنا تو کر چاہے مطلب سب کے سب شریع طور پر کس کون اس کو آپ کی اجادت دے گا مگر میں اب آپ کے سامنے ایک وضاعت کر رہا ہے جو ہو رہا ہے اس کو پیش کر رہا ہوں کہ اب یہ ہو رہا ہے تو اب وہ جو دونوں کا ایک دوسرے سے جو ایک انداز محبت کا پیار کا جی نہیں سکتے نہ مر جائیں گے نہ یوں کر دیں گے نہ یوں کر دیں گے نہ ہوں بھائی کہانی نفسانے جو کرتے ہیں اب یہ ملنا ہی نہیں ہے تو وہ ہے نا کہ وہ دور ہے تو وہ سب چل رہا ہوتا ہے اب جب شادی ہو گئی جب شادی ہو گئی ہو گئی وہ جس کا کہتا ہے وہ محبت کی منزل مل گئی شادی کے بعد کی محبت کی کوئی منزل نہیں ہے اور شادی سے پہلے کی محبت کی بعد اوقات منزل یہی شادی بن جاتی ہے اب منزل مل گئی اب وہ روز کا ملنا اب جو دونوں کا مزاج کھلتا ہے نا تو اب وہ اصل اپنی پچھلی ماتیں یاد آتی ہیں وہ بولتا ہے تو تو اسی نہیں تھی تمہیں سے کون سے تھے تم کو میرے بگر چلتا تھا وہ بولتا ہے تم کو کونسا میرے بگر چلتا تھا تو وہ اس لئے تھا کہ شادی سے پہلے کی سارے باتیں تھے اب وہ شادی کے بعد آپ اسی کیفیت کو قیاس کرتے ہو اب وہ چیز چکا آپ کو ملتی نہیں ہے لہٰذا ذہن منتشر ہو جاتا پھر بعض اوقات اس طرح کی شادیوں میں ماں باپ کی سخت دلازاریہ ہوتی ہے پھر اس طرح کی شادیوں میں اللہ اور اس کے رسول کی بہت ساری نافرمانیاں بھی داخل ہو جاتی ہیں جو اس سے پہلے کے معاملات میں میں نے آپ کو بیان کیے لہٰذا شریح تقاضے پورے کرتے ہوئے کام کرے کہ تو انشاءاللہ عز و جل گھر امان کا گہوارہ رہے گا اور گھر ٹوٹنے سے بچے گا اسی طرح غیر محرم میں دلچسپی لینے کا جو فیکٹر ہے نا یہ بھی بعض اوقات گھر طروا دیتا ہے کہ مرد کا غیر محرم لڑکیوں سے عورتوں سے ملا ملنا جلنا اب اس میں بھی نہ ہونے والے کام ہوتے ہیں اس طرح عورتوں کا اسلامی بینے عورتوں کا اب وہ مہن مدنی ماحول کیوں تو ہم اسلامی بینے کہتے ہیں اور مدنی ماحول سے بابستہ اسلامی بینے عموماً اس طرح کے معاملات میں انوالٹ نہیں ہوا کرتی ہیں اب بے پردکی کا دور دور آئے تو مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا اور آفیس وغیرہ کے اندر اور بے پردکی کے ساتھ جو سارے کام معاملات ہوتے ہیں تو اس میں بعض اوقات یہ ہے کہ گربر ہو جاتی ہے اور شور کہیں اور اس کا مطلب کہ پیج لڑ جاتا ہے اور عورت کا حسط ہے کہیں اور پیج لڑ جائے کیونکہ دونوں کی عموماً نا اتفاقی گھر میں چل رہی ہوتی ہے اور بہار سے غیر مہرم مر جا غیر مہرم عورت سے ایسا رسپونس مل جاتا ہے کہ وہ تو توجہ ڈائیورڈ ڈائیورڈ ہو جاتی ہے یوں بھی طلاق کے اسباق بن جاتے ہیں اور یہ چھوڑ دیتے ہیں کسرے کو وہ کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو جو دیکھتے ہیں تو وہ ایک ایسے فیسس سامنے لارہا ہوتا ہے بنا سوار کر رہا پتہ نہیں اس کے پیچھے دیکھے تو ایسا فیسس ہے یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے اب لائٹنگ اور میک اپ اور وہ ترہ ترہ کے وہ کر کرا کر جب سامنے ایک لاغر خڑا کر دیا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ دولہ نیسی ہو نہیں جائے تو وہ دولہ ایسا ہونا چاہیے اب یہ شکل صورت کو میار بنانے کے بعد اب نتیجہ نکلتا ہے کہ بعد میں چونکہ آپ نے میار بنایا ہوتا ہے وہ میار کے مطابق آپ کو وہ شے نظر نہیں آتی لہذا یہاں بھی گھر ٹوٹنے کے ایک اسباب پیدا ہو جاتا ہے تو بہتر یہ کہ ان فلمیں ڈراموں گانے باجوں سے توبہ کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری والی زندگی گزاریں اور دونوں اللہ سے ڈریں دونوں اللہ سے ڈریں ہر ایک ایک دوسرے کا حق ادا کریں حق تلفی نہ کریں اچھے نیک لوگوں سے دوستی رکھیں یہ میں آپ کو ایک حل ارز کر رہا ہوں ایک تو علماء سے مربوط رہیں کیونکہ طلاق نکاح اور سارے احکامات کو آپ متعلق لازمی کریں علم دین سیکھیں اگر آپ کے درمیان کوئی ایسی کیفیت ہے اب وہ اسلامی بھائی وہ گھر کے افراد جن میں اللہ نہ کرے کوئی سی کیفیت ہے وہ توڑی سی توجہ کریں آپ میں مثال کتوبہ نہیں بن رہی کوئی میجر اٹیم کرنے سے پہلے میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ کسی صحیح عالم سنی عالم مفتی سے مشورہ کریں ایک خوف خدا والے کسی دوست سے مشورہ کریں کیا کرو وہ امید ہے کہ آپ کو بنانے کی بات کرے گا آپ کو طریقہ کار سکھائے گا میں مفتی اور عالم کی بات کروں گا میں دوست کو آپ پس لے لیتا ہوں عموماً سمجھ نہیں پڑتی بعض اوقات ایسے وکیلوں سے ترقیب بنتی ہے جو اپنا ترقیب بنا لیتے ہیں اور بالکل وہ پتہ ہی نہیں ہوتا اطلاق نہیں بھی ہوئی ہوتی تو کہتے ہیں تمہارے تو اطلاق ہو گئی ہوگی یہ سارے کیسز ہو جاتے ہیں تو ایسے نیک لوگوں سے مفتی اور علماء سے آپ رابطہ رکھیں اور ان سے مشورہ کریں ان کے پاس بہت سارے سولیشن ہوتے ہیں بہت سارے سولیشن بہت سارے حل ہوتے ہیں یہ آپ کو اللہ کی رحمت سے کوئی حل بتائیں گے آپ کو صبر کی برداج کی مطالق یہ آپ کی تفہیم کریں گے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا شرح صدر ہوگا آپ کا سینہ کھلے گا کچھ سمجھ میں آئے گا اور لڑکی کے ماں باپ ان کو تو چاہیے کہ ہر حال میں لڑکی کو گھر بنانے کی ان کو بھلو تو چپ بھئے خدا کے واسطے آپ چپ رہیے آپ نے سار سے زبان چلاو اب اس کی زبان چلانے کی عادت آپ کے گھر میں بھی تھی اگر آپ کو یاد ہوگا تو یہ ماں کیا کے بھی زبان چلا دی تھی یہ باپ کیا کے بھی زبان چلا دی تھی یہ بھائی بینوں کیا کے بھی زبان چلا دی تھی آپ نے گھر میں اس کی زبان درازی پر کبھی اس کی گریفت نہیں کی بچی ہے بچی ہے بچی ہے بچی ہے بچی ہے رہے چلو اب تو شادی ہو جائے گی نہ کون سا بیچاری کو ہمارے گھر میں رہنا ہے یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی شادی ہو جائے گی یہ آپ کے گھر میں نہیں رہے گی لہٰذا اپنی بیٹی کی زبان درازی والی عادت کو گر ہی میں بند کر دیں اور کفل مدینہ کی تحریک اپنے گھر میں شروع کر دیں یہ اس پر عمل کریں میٹھے اسلامی بھائیو اگر آپ کے بچوں میں زبان درازی کی عادت ہے تو کل وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی زبان درازی کرے گا اگر آپ کی بچی میں زبان درازی جو اپنی ماں کے ساتھ زبان درازی کر لیتی ہے اپنے والد کے ساتھ زبان درازی کر لیتی ہے تو وہ کل شہور سسر یا ساس کا عدب کیوں کر بجا لائے سکے گی اس کو عدب ابھی سے سکھائیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے پھر جب یہ نزعائی کیفیت پیدا ہو تو آپ دونوں میہ بیوی اور گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں ماں باپ ہوتے ہیں آپ دعا کریں دعا کریں رب کائنات کے حضور ہو سکے تو گر گرا کر دعا کریں شہور اپنے بیوی کے لئے دعا کریں اللہ کے حضور یا اللہ میرے گھر کا یہ معاملہ تجھے پتائیں میں گھر چلانا چاہتا ہوں آپ کی کیفیت بنائیے آپ کی سوچ کیوں اللہ کی بارکہ میں کوئی تھوڑی بندہ جھنڈ بولے گا یا اللہ جہاں جہاں میری غلطی ہے تو میری اصلاح فرما دے یا اللہ جہاں میرے بچوں کی ہمی غلطی کر رہی ہیں یا اللہ اس کی بھی طبیعت کو بہتر کر دے اس کی بھی اصلاح فرما دے اسی طرح عورت اپنے بچوں کے ابو کے لئے دعا کرے اس کی درازی عمر کے لئے دعا کرے سہت کے لئے دعا کرے ان کی عادتیں بہتر ہوں یہ دعا کرے اپنے لئے صبر مانگے اپنے لئے شکر مانگے اپنے لئے اس طرح کی کیفیت اللہ کے حضور مانگے اگر وہ گھر چلانا چاہتی ہے ادھر ادھر فریادے کرنے کی شکوا کرنے کی شکایتے کرنے کی فی زمانہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے ہمارے قلب اس کے دست قدرت میں وہ جب چاہے شہر کا دل تمہاری طرف کر دے وہ تمہارا گرویدہ ہو جائے گا اگر عورت زبان دراز ہے اللہ چاہے اس کی رحمت سے آپ کی بچوں کی امی کی زبان کو کفل مدینہ نصیب کر دے گا اس کے غیب پر غزان ہے آپ گھر چلانے کی صورت پیدا گیجئے اور اپنے رب سے مدد مانگئے اللہ سے مدد مانگئے اللہ کے حضور دعا کیجئے کہ یا اللہ ہمارا گھر ٹوٹنے سے تو بچا لے اللہ دلوں میں محبت پیدا کرے گا اسی طرح ایک اہم پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا اب ورس کم ٹو ورس فائنل اسٹیج پر آتے ہیں طلاق ہو گئی اور پڑ گئی یہ ایک ساتھ کہ دیا تو کیا اگر ایک ساتھ ایک پڑی تین پڑی اگر ایک ساتھ تین طلاقی دین ہیں تو تین ہی پڑی ہیں اور یہ ایسی پڑی ہیں کہ اس کا ازالہ بہت مشکل ازالہ ہے کہ جس کے لئے پھر انسان جو ہے وہ کوشش نہیں کرتا ہے یا کوشش کرتا بھی ہے تو اس سے ہٹ کر کوشش کرنے ہی کوشش کرتا ہے جس سے اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے مجلی سے ایک ہی نشش کے اندر جو اس نے تین دے دی تو یہ تین ہی ہیں مجلی سے تین دینے کے بعد وہ بلکل حرام ہو گئی ہے اب اس سے گفتگو کرنا بات چیت کرنا ساتھ رکھنا یہ سب نجائز و حرام ہیں اب اگر آپ طلاق دے چکے اب خوف خدا کا تقاضہ یہ ہے کہ اب جدہ ہو جائیے اب بڑے بڑے سمجھانے بیٹھے ہیں کہ چلو غلطی ہو گئے چک 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 کسی کو بولو چک یا شہر و بیوی آپس میں جیسے کہ اب وہ طلاق ہونے کے بعد تو میاں بیوی تو رہی نہیں اب اگر آپس ہی میں اب کسی کو بولو نہیں اب جو ہونا تو ہو گیا اب دیکھیں اس کی گنجائش نہیں ہے اگر طلاق پڑ گئی اب جدائی ہے اب خوف خدا والوں کو چاہیے کہ اب وہ جو حکم شریعت اس کو اب اپنے اوپر نافذ کریں اور آگے جاگے اب مزید بدکاری اور گناہ کبیرہ کا اتقاب نہ کریں اللہ سے ڈریں یہ بات بہت ضروری تھی ایک اور دو میں گنجائش ہے ہاں ایک پڑ گئی دو ہو گئی دو پڑ گئی وہ تمہیں تین کہنا ہے اس لیے مطلب اگر بلپوری بہت کمپلیٹ ٹی فارغ ہو گئی اب تو ختم نہ اب جو بھی حل نکالنا ہے آپ نے اپنے سنی علماء سے حل نکالنا ہے جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں مفتیان اکرام میں ان سے رابطہ کر ان کو بتا ہے بھئی یہ ہو گیا اب وہ جو حل دے وہ کر لے تو اس لیے یہ بات آخر میں کرنی ضروری تھی تاکہ پھر گناہوں برا سلسلہ نہ چلے میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ بات ہر شاید ہر ذی شعور سمجھ رہا ہوگا کہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں اچھا ایک دوسرے کے کھاندان کو برا بھلا نہ کہے بی بی کہتے تیری ماں یوں تیرا باپ یوں تیرے بھائی یوں تیری بہن یوں بس وہ یہی پڑتی رہتی ہے اور شوہر اس کے ماں باپ کو اور اس کے بھائی بینوں کو برا بلا کہتے کوئی کب تک اپنے ماں باپ اور بھائی بینوں کے بارے میں برا سنتا رہے گا آخر ایک آر وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے اور وہ نہ ہونے والے کام ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے ماں باپ کی خاندان والوں کی عزت کرنا سکھیں چیر چڑاپن بیجا گصہ گالی گلوچ ان تمام چیزوں پر یہ کیسا گھر چلتا ہے اس طرح اب نرم ہو جائیں دونوں ایک دوسرے کے لئے نرم ہو جائیں اور آپ اگر لڑتے رہیں گے اس طرح علشتے رہیں گے تو آخر ایک آر ایک دن آئے گا کہ وہ ٹوٹ پوٹ ہو جائے گی پھر بچے جو دیکھ رہے ہیں اس کا کیا بچے دیکھیں کہ اچھا گھر یوں چلتا ہے تو کل ان کو بھی کیا اپنا گھر یوں ہی چلانا ہے یہ بھی کہ اسی طرح لڑتے بھرتے رہیں گے جب یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ آپس سے محبت کرتے ہیں یعنی ایسی محبت ہو کہ ماں بچوں کے آگے اپنے بچوں کے ابو کی تاریخ کرے اور باپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کی اپنی کی تاریخ کرے اس کے اچھے پہلو بیان کرے تاکہ بچوں کے دل میں ماں اور باپ دونوں کی محبت پیدا ہو اور یہ پتہ چلے کہ ہمارے ماں باپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اتفاق پیار ہے تاکہ کل آپ کے بچوں کی جب شادی ہوگی تو ان کا بھی مزہ جیسا ہی بنے گا نبھانے کا پیار کا محبت کا اتفاق کا غلطیاں کمزوریاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی کمزوریاں غلطیوں کو برداشت کریں اور اپنا حتیل امکان گھر چلائیں ٹوٹنے نہ دیں اور اللہ نہ کرے نزعی کیفیت کوئی ایسی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے میں دوبارہ آپ کو مشورہ دیتا ہوں پلیس میری مدنی التجاہ ریکویسٹ ہے آپ کوئی اٹیم کرنے سے پہلے سنی مفتی سے مشورہ کریں میں کیا کروں مجھے بتائیے میں کیا کروں مجھے بتائیے میری مدنی التجاہ پلیس اٹیم مت کیجئے اب ایک بھی دیں گے تو اب دو ہی رہ گئی نہ اب چانس کتنا اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائیں ٹوٹ پھوٹ سے بچائیں اس سے جو بچے اجڑ جاتے ہیں جو خاندان اجڑ جاتے ہیں اور بہت تباہی ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اسے محفوظ فرمائیں اور ہمارا گھر امن کا سکون کا پیار کا محبت کا گہوارہ بنا رہے ہیں گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے یہ مدنی مذاکرہ سوال جواب ہیں یہ وی سی ڈی اس کی موجود ہے مقتد المدینہ پر یہ ضرور لیں اور یہ دیکھیں انشاءاللہ گھروں کے ناچاکیاں دور ہوں گے ناچاکیوں کا علاج یہ بھی وی سی ڈی ہے امیل سنت کی وہ دیکھیں ساتھ ہی مدنی چینل دیکھتے رہے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس سے بھی آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنتا رہے گا مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی کا سنو تو بارا پیغام ہمارے گھروں میں آتا ہے اور دعوت اسلامی کا پیغام محبت پھیلاو اور نفرت مٹاو اور پھر دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے جب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنے اور آپ کے مدنی مننے آپ کے گھروں کے بڑے سب دعوت اسلامی کے محول سے بابستہ ہوں گے تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مدنی کافلوں کے ذریعے مدنی انامات کے ذریعے ہفتہ وار جتی معات کے ذریعے سنت و بھرے مدنی ماحول سے بابستہ ہونے کے سبب مدنی سوچ پیدا کرواتا ہے خوفِ خدا دل میں نرمی رحم حقوق کی بجاوری حقوق کی ادائیگی کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے جس سے صبر برداشت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے در گزر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے آپ میں معاف کر دو یا معاف کر دو معاف کر دو حقوق ایک جستہ کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے کوئی زیادتی کرتا ہے تو صبر کی بھی اس پر توفیق نصیب ہوتی ہے تو مدنی ماحول سے مدنی ماحول سے بابستہ ہو جائیے کیونکہ عموما جہالت جو ہے نا یہ بہت سارے عمل کروا دیتی ہے علم ہوتا نہیں ہے معلومات ہوتی نہیں ہے طریقے کار پتا نہیں ہوتا برداشت صبر اور غصے پر قابو پانے کے انداز آتے نہیں ہیں تو آدمی نہ کرنے والے کام کر گزرتا ہے تو آپ تمامی اسلامی بھائی میرے مدنی چلنے کے تمام ناظرین اسلامی بھینے اسلامی بھینے سب اپنے اپنے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں آ جائیں مدنی کافلوں کے مسافر اسلامی بھینے ہفتہ بار جتیمات گھر درس مدست المدینہ بالگات جو اسلامی بھینے عاشقات ہیں ان کے ساتھ رہیے آپ اسلامی بھائیوں کے ساتھ رہیے ہیں اسلامی بھائی تو انشاءاللہ تعالی گھر میں جب دعوت اسلامی کا ماہول آئے گا امیر علیہ السنت کی شخصیت بہ ذریعہ مدنی چینل آپ کے گھر میں آئے گی بہ ذریعہ کتاب جب آپ کے گھر میں آئے گی تو امیر السنت خود ایک بزرگ شخصیت ہے جب یہ گھر میں آئیں گے تو اپنی مدنی بیٹی کا گھر بھی سنبھال لیں گے اور اپنے مدنی بیٹے کا بھی گھر سنبھال لیں گے تو یہ باپا ہے نا یہ تو باپا ہے یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ میرے ان بچوں کا گھر ٹھوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے تو ان کا جو کتابوں کے ذریعے لکھنے کے ساتھ تحریری طور پر یا زبانی طور پر انداز ہے تو امیر السنت کے یہ مدنی پھول لیں انشاءاللہ اگر امن کا گھوارہ بن جائے گا اگر شکرنجی آپس میں ہوئی تو اللہ کریمت سے امیر سنت کی باتیں سن کر آپ کی شکرنجی آپ کی نائے اتفاق کی انشاءاللہ محبت اور اتفاق میں تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ عمل کی تحفیق اتا فرمائے آمین بجاہین نبی جیل امین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی اللہ حلال وحیمت